بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شراہد سکلین ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بوک پیج آج انیس ستمبر ہے منگل کا دن ہے بات کریں گے رانی پور کی فاطمہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی اس کی ہائپ کریئٹ ہوئی ہائی لائٹ ہوا اسد شاہ جو ہے اس کے بیڈروم میں ایک چھوٹی بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ تڑک تڑک کر مر گئی بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ تشدد بھی ہوا تھا پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ڈی این اے کے لیے سمپلز بھیج دیئے گئے تھے میرے پاس میرے ہاتھ میں اس بچی کی ڈی این اے کی سمپل کی جو گئے تھے ان کی ریپورٹ موجود ہے اس ریپورٹ میں باقیادہ طور پہ اسد شاہ جو مرکزی ملزم ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا اور اس چیز کا پہلے دن سے باقیادہ طور پہ وہاں پہ جو صحافی دوست موجود تھے وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا کیونکہ ہم نے پاکستان میں انسان بھی قتل ہوتے دیکھے ہیں اور انصاف کا بھی قتل ہوتے بارہا دیکھا ہے یہاں پہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے یہاں پہ آپ کے پاس پیسہ ہے یہاں پہ آپ کے کانٹیکٹس اچھے ہیں تو آپ کچھ بھی کرنے آپ ایسے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اس معاملے میں سے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور لگتا ایسے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ایسے بہت سارے معاملات ہم روز دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے پہلے آپ کو پتا ہے یہی کہا گیا بچی کے ساتھ تشدد بھی ہوا والدین نے بتایا اس ماں نے بھی بتایا جس نے اس بچی کو جنم دیا تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا تو وہ ماں بتا رہی تھی کہ میری بچی کے جسم کے اوپر تشدد بھی تھا میری بچی کے ساتھ بتایا گیا پوسٹ مارٹم میں ادھر ادھر کے بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے آپ کے سامنے میں نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ رکھی تھی پڑھ کے سنائی تھی کہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے بوت سائیڈز بچی سے زیادتی ہوئی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز میں آگئیں لیکن جو ڈیا نے ریپورٹ آئی ہے اس نے تو ہوشی اڑا دی ہے اس لیے کہ اس میں نہ تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہ بچی پر تشدد ہوا ہے اور نہ ہی بچی کی ڈیتھ جو ہے اس کی وجہ اصد شاہ بنا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ رکھوں گا لیکن ساتھ ساتھ دو تین اس کیس میں اور ڈیولپمنٹس ہیں میں کافی ہرسے سے اس پر ویڈیو نہیں کر پایا تھا آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پر ڈیولپمنٹس بتا دیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ بہرحال جی آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں فیڈ بیک اپنا ضرور دیا کریں سب سے پہلے تو جی اس کی ماں جو ہے ایک تو بقیدہ طور پر درگاہ غوثیہ کے گدی نشین ہیں اور یہ پیر کے بھائی ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے وہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ درگاہ غوثیہ کے گدی نشین پیر سید سورج شاہ جلانی کے بھائی شازیب شاہ کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ شازیب شاہ کو ہناشا اور فیاس شاہ سے متعلق معلومات کے لئے حراست میں لیا گیا ہے ابھی تک اسد شاہ کی بیوی ہناشا اور اس کا والد فیاس شاہ جس کے پاس انہوں نے بچی چھوڑی تھی والدین نے وہ دونوں نہیں مل رہے ہیں وہ دونوں مفرور ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناقام ہے ایک چیز اور اسد شاہ نے ابھی تک موبائل کا پاسفرڈ نہیں بتایا اور نہ پولیس اس سے نکلوا سکے گی بہرحال یہ والا معاملہ ہے اب جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں لینے کے بعد شازیب شاہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور جو بیچاری بچی کی ماں ہے اس نے کہا کہ جی پولیس ہناشا اور فیاس شاہ کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی یہ پولیس کی نائلی ہے فاطمہ کی والدہ کے کہنا تھا کہ ملزم اسد شاہ کو پولیس نے ائر کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے اور اس کے موبائل فون کا پن کورٹ بھی نہیں لیا جا سکا مجھے انصاف چاہیے ورنہ میں خود سوزی کر لوں گی اپنی بیٹی کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گی اللہ کرے فاطمہ کی ماں تمہاری یہ بات سچی ہو کہ بچی کو انصاف مل جائے ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا اور اگر خدا نہ خواستہ تم خود سوزی کرو گی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ خود سوزی کرنے سے تمہاری اپنی جان تو ضرور چلی جائے گی لیکن پتہ نہیں پھر بھی تمہیں فاطمہ کا انصاف ملے یا نہ ملے یہ آگے کی بہت آگے کی باتیں ہیں بارال جی ڈی اے جی سکر اور ایس بھی خیرپور وغیرہ چکر شکر لگا رہے ہیں اور وہ اس کیس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملزمان کو انجام تک پہنچائیں گے لیکن اس دوران جو میں نے پچھلی ویڈیو کی تھی اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے دوران دو تفتیشی افصال بھی تبدیل کیے گئے ہیں اس کیس میں ایک کو کورٹ نے تبدیل کیا تھا رانیپور میں یہ معاملہ ہوا تھا آئی جی سکر نے کیس کا انویسٹیگیشن افسیسر تبدیل کیا تھا اور پہلے جو اس کیس کا تفتیشی افسر تھا وہ بچل قاضی تھا اور اس کے بعد صفی اللہ سلنگی کو مقرر کیا گیا یہ صفی اللہ سلنگی اس کو بقیادہ طور پر لگایا گیا اب صفی اللہ سلنگی بھی جب آیا اس کے بعد پھر ایک بار تفتیشی افسر تبدیل ہوا اور اب ڈی ایس پی عبدالقصود کلورڈ ہے اس کو مقرر کیا گیا جس کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا اب اس کیس کی نویت دیکھیں اس کی حساسیت دیکھیں اور پولیس کا مزاق دیکھیں کہ کس طرح تفتیشی افسر پر تفتیشی افسر تبدیل ہو رہا ہے اور عدالت جو ہے وہ اتمنان کا اظہار تفتیش کے اوپر نہیں کر رہی اس وجہ سے یہ تفتیشی افسر بار بار تبدیل کیا جا رہے ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ جون کی تون جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے علاوہ جو نگران وزیر قانون ہے عمر سمرو صاحب انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈاکٹر نے اسے پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملزمان کے ساتھ ملی بغت واضح ہے اور مقوان صحت کے افسران سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے یہ ساری باتیں وہاں کا وزیر قانون کہہ رہے ہیں لیکن وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب اس بچی کے ڈی اے کے لیے سامپلز دیئے گئے تھے تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ اس بچی کے جو ڈی اے سامپلز ہیں وہ پہلے بھیجے گئے تھے لمس میں جو حیدر آباد میں ہیں اور اس میں جو ہے جب ڈی اے سامپلز بھیجے گئے تو اندازہ ہوا ان کو کہ جی ہم نے غلط بھیجے ہیں اور انہوں نے ڈی اے سامپلز واپس مگوائے تھے اور کہا تھا کہ جی کراچی سے اس کا ڈی این اے کا ہم نے وہ کروانا ہے ڈی این اے جو ہے اس کا فرنزک کے لیے ڈی این اے کے لیے جو سمپس بھیجنے وہ کراچی بھیجنے ہیں انہوں نے ہیدرباد سے واپس مگوایا تھے پھر کراچی بھیجے تھے اب یہی پہ سین ہوا ہے سین کیا ہوا ہے آپ کو ڈی این اے کی جو رپورٹ آئی ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں میرے آٹھ میں موجود ہے اور اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جن ڈاکٹرز کے دستخط ہیں پہلے آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں یہ پروفیسر زکیو دین احمد ہیں چیئر مین ہیں ہیچو ڈی اینڈ اپارٹمنٹ فرنزک میڈیسن اور ٹکسکالوجی اور یہ کراچی کے ہیں جی اور اس کے بعد جی سپروائزر آف ایس ایم بی اچھا اس کے بعد پروفیسر جوید حسین میمن ہیں ڈاکٹر سلطان راج پر ہیں ڈاکٹر ماناللہ بھنگوار ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر وقار احمد شیخ ہیں ڈاکٹر سمیہ سید ہیں ڈاکٹر یاسمین جوکھیو ہیں اور ڈاکٹر اکیل احمد قریشی ہیں یہ میڈیکل سپریڈنٹ ہے پی ایم سی آسپٹل نواب شاہ ڈسٹرک کے اور یہ چیئر مین بھی ہیں اس میڈیکل بورٹ کے اب انہوں نے جو میڈیکل رپورٹ پیش کی ہے جو کہ عدالت میں جمع کروائی جائے گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیس کی حد تک مضبوط ہونے جا رہا ہے یہ ہے جی فینل پوسٹ مارٹم رپورٹ آف ڈیڈ بارڈی آف ڈی ڈی سیز فلان فلان اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہم نے جی میں اس کے جو اہم چیزیں ہیں وہ میرا خیال سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی این اے پروفیل جو ہم نے لیا تھا بچی کے رائٹ ہینڈ کے ناخنوں سے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے اس بچی کا ہم نے اس کا جو ہے اگزامینیشن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نیل کی سکریپنگ سے تو کسی میل کا جو ہے ڈی این اے نہیں ملا ہے رائٹ اور لیفٹ میں سے اچھا اور اس کے بعد جو مین چیز ہے اس کے حوالے سے یہ لکھ رہے ہیں کہ نو ہیومن میل ڈی این اے واز ڈیٹیکٹڈ فرام دین اے اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی نو سیمینل میٹیریل واز ایڈینٹیفائیز آن ویجینل سویب آف ڈی این اے آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اور نہ بکل سویب کا وہ کہتے ہیں سویبز لیا جاتے ہیں زہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کے جو جنسی ازاں ہیں جن سے یہ میٹیریل لیا گیا تھا اس میں کسی بھی میل کا جو ہے وہ ڈی این اے نہیں ملا ہے اس کا مطلب کلیرنس ہو گئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک چیز اور انہوں نے کہا کہ جی اینل اور بکل سویبز دونوں ان میں سے بھی کوئی اس قسم کا جو ہے نو فردر وہ کہتے ہیں ان کا ملے ہی نہیں ہے نہ موں کے سویب سے نہ ویجینل سویب سے نہ اینل سویب سے کچھ بھی نہیں ملا تو اس لئے ہم نے اس کا فردر ایگزامینیشن کیا ہی نہیں ہے تو یہ والا معاملہ جو زیادتی والا ہے ڈی اے نے میج کرنے والا وہ نہیں ہوا ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی کہ جی ایویڈنس جو ہے جب وہ کلیکٹ کیا گیا تھا تو پہلے فرنزک مالیکیولر بیالوجی لیبارٹری جو ہے ڈی اے نے ٹیسٹنگ کے لیے لمز الیو ایم ایچس جامشورو وہاں پہ بھیجا گیا تھا جہاں پہ اس ایویڈنس کو کھولا گیا تھا اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب ان کے پاس یہ آیا ایگزامینیشن کے لیے کراچی میں ان لوگوں کے پاس تو جو سامپل تھا وہ کھلا ہوا تھا لمز میں اسے کھولا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ویجنل سویب جو تھا اور اس کے علاوہ جو باقی ان چیزوں کے چیک کرنے والے جتنے بھی سامپلز تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ آدھے استعمال ہوئے ہوئے تھے مطلب ہاف ملے ہیں ان کو اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں ہمارے پاس پورے جو ہے وہ جمع کروائے گئے تو ان چیزوں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح اس معاملے کو آگے چلایا جا رہا ہے کہ پہلے کہیں اور بھیجے گئے اور پھر ایک cause of death وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی آپ سن کے حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کیوں اند پہ یہ لکھتے ہیں باقی وہ ساری رپورٹ ہے اس میں یہ اند پہ جو ہے cause of death لکھا ہو کہتے ہیں cause of death on the basis of postpartum findings and laboratory reports of the examination board is of unanimous opinion ان کا یہ متفق کا فیصلہ ہے that death occurred due to cardiogenic shock leading to the cardiac arrest secondary to trauma sustained on head and chest with a hard and blunt object مطلب اس کا یہ ہے کہ بچی کی جو death ہوئی ہے وہ ہوئی ہے trauma سے یا اسے shock بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ torture کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر کچھ ماریں یا اس کی chest کے اوپر کچھ ماریں تو اس سے وہ shock میں چلا جاتا ہے جس سے cardiac arrest ہوا ہے اور بچی کی جو death ہوئے وہ اس cardiac arrest سے ہوئی ہے تو اب یہ معاملہ بن گیا ہے 302 قتل اور وہ کس نے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے فاطمہ کو ڈنڈے کس نے مارے ہیں سر کے اوپر اور سینے کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہے فاطمہ کے ساتھ کس نے زیادتی کیا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ڈینے میچ ہی نہیں ہوا ہے فاطمہ کی موت کیسے ہوئی ہے اور اس کے والدین کس کے ہاتھ کے اوپر فاطمہ کا لہو تلاش کریں گے یہ سوال کا جواب ابھی اس DNA report اور آنے والی جو investigation کی چیزیں ہیں ان میں تو بالکل نہیں مل رہا آگے آنے والے جنہوں میں کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے یہ بہرحال کچھ development سی اس کیس کو لے کر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور topics کے ساتھ اور اس کو بھی فالو کرتے رہیں گے آپ سے ضرور ملقات ہوگی بشرت زندگی اجازت دیں پاکستان زدابات اللہ حافظ